ہیلو فرائنگز میں ہماران رزا رزا انورسلی سے اب کافی دن بعد آپ سمیں اس طرح سے اپنے آواز کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک میں نے شورٹس بنائی کہ کچھ بیچ میں بیسی بھی بنا رہی تھا تو اب یہ ویڈیو میں نے آپ کو سنیاں بتا ہے کہ موسم بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے ونٹر سیزن ختم ہوکے اب سمر سیزن بہت تیزی کے ساتھ آرہا ہے اور یہ سیزن ایسا ہے کہ اس میں گلاب کا پودہ گلاب کے پودے کو بہت کیئر کی ضرورت پڑتی ہے اس موسم میں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو اس موسم میں پتیاں بہت جلدی سوپنے لگ جاتی ہیں اگر زیادہ تیز دھوپ کے اندر وہ رہ رہی ہیں اگر ان کو صحیح سے دھوپ اس پروپر وے میں نہیں مل نہیں ہے جو ضروری ہے ان کے لئے اگر آپ ڈاریکٹ سن لائٹ میں رکھ رہے ہیں اگر آپ رکھتے ہیں اپنے بہت زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں ڈاریکٹ جو سن لائٹ آتی ہے جو بارہ بجے کی ہے تین بجے کی ہے بارہ سے لے کے چار بے تک دھوپ ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے پتیوں کو پوری طرح وہ جلا دیتی ہے تو برن ہو جاتی ہیں پتی ہیں سوکھ نہ لگ جاتی ہیں پتہ کئی پودے ایسے ہیں ملاب کی جو سپیشیز ہیں ملاب کی وہ پوری طرح سٹریس ماں جاتی ہیں اور اس مصل میں پانی کا بھی خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ پانی پانی دے دیا تب بھی روٹ جوئنس کی روٹ ہو جائیں گی سڑ جائیں گی کم پانی دے دیا تب بھی پودہ برنا شروع ہو جائے گا اور اس مصل میں وارٹر لوگنگ کی پرولم بہت آتی ہے پانی تو آپ نے دیکھا ہے کی سوکھ رہی ہے مٹی لیکن جو اس کی روٹ بال ہوتی ہے اس میں پانی اچھا خاصا رہ جاتا ہے وارٹر لوگنگ ہو جاتی تو وہاں جڑے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں کئی اس ٹائم سے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے گلاب خاص طور پر کبھی نوٹ سے ہوتا ہے تو کبھی گرافٹنگ سے ہوتا ہے تو کبھی کسی پارٹ سے ہوتا ہے وہ دھیری دھیری پر پودہ پودہ مرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم میں نیوٹرینٹس دینے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ پوشکتہ تو جو ہے نیوٹرینٹس ہیں نیوٹرینٹس ہیں جو صحیح طرح سے دینا شروع کریں پودھوں کو تو اس میں نائیڈیجن فوسفورس اور پوٹیشم کی ضرورت ہوتی ہے پودھوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہی ایسا فائٹلائزہ جو دیا جاتا ہے بیسکلی تو اس میں بارہ ایک سٹھ ہے وہ آپ مٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں دو گرام سلک سکتے ہیں اور ایک لیٹر پانی میں دو گرام بارہ ایک سٹھ اچھی سے ڈیزول کر کے وہ ادھے کے اوپر پوری اچھتے ہیں سڑک دیں کی وہ ریکوارمنٹ پوری کرے گا تاکہ اس سے اس کی جو ایمینٹی ہے وہ پڑھے گی اور اس گرمی کو بڑھداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر آئے گا اور پوشش کریں کہ گرین نیٹ لگائیں تاکہ فلٹر ہو کے جائے جو سل لائٹ ہے وہ فلٹر ہو کے جائے اور پتیوں کو نقصان نہ کرے گا تاکہ سن لائٹ جو ہے اس موسم میں بھی ڈائی بیک کا خطرہ بہت رہتا ہے بہت زیادہ ابھی مارچ اور فروری میں آپ کا اس میں سپائٹر مائٹس ایفٹس اور تھرپس کا ڈیک ہوا تھا تو یہ پودا پورے سال جہلتا ہے ان سب چیزوں کو دوائی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور برسات تک آپ کو یہ کرنا ہے کہ فنگی سائٹ کا سپری پندر دن میں ایک بار اور ہیومک ایسڈ وہ بھی ڈیزول کر کے یا تو سپری کر دیں اس کا یا پھر بٹی میں ڈال دیں اسے بھی دو گرام قریب لے لیا سکھاتا ہے اس کے علاوہ دو ہی گرام ایک ڈی لیٹر پانی میں ڈیزول کر کے سپری کر دیں تو اس کی امنیٹی سسٹم بڑھی رہتی ہے اور پندرے دن کے گیپ سے ان کی ایم پی کے وغیرہ بھی ڈالتے رہیں اس میں بارہ ایک سرٹ ہے اور اس کے علاوہ پندرے دن کے انترال میں آپ یہ تو انیس انیس اس میں ڈال دیں یا پھر ہی بیز بیز کر کے جو ریشو آتا ہے ان کا نائی ڈوزن فوسفورس اور پوٹیشن کا تو یہ وہے کو بوچ کرتے ہیں اندر سے اور چھوڑا ڈالیٹ سنلائٹ سے بچانا ہے آپ کو اس موسم موسم میں سے چلنا ہے بڑھ ساتھ تک تب تک آپ کو اس کی بہت کیر کرنی ہے ابھی تو میں شروع ہو آئے جون میں بھی بہت کرمی پڑے گی تو آپ کو نیٹ بغیرہ کا استعمال کرنا ہے اگر زیادہ فلٹر نہیں ہوگا ڈبل نیٹ کر کے لگائیے تاکہ ایک ٹیسٹ فورٹی پرسینٹ یا فورٹی فائی پرسینٹ اس کو سنلائٹ مل جائے تاکہ فوٹو سندھی صحیح سے ہو سکیں گے پتیاں جلیں گی تو خراب ہوں گی اگر پتیاں جلیں گی تو خود ہی گروہ سائی سے نہیں ہو پائی گی میں بھی ایک کرم آپ دیکھ رہے کہ یہاں کچھ کڑوں نے بھی کٹ رکھے ہیں ان کو دھوا لگائی تھی میں نے آپ کو نظر آرہا ہے پتیاں جلیں گی جبکہ میں نے کھین نیٹ لگا رہا ہے پتیاں جلیں گی اس کے بعد بھی ڈبل 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 نیٹ لگانے کے بعد بھی حالانکہ پودا ٹھیک ہے سٹیم وگر ان کے اچھے ہیں اور نیٹ ٹھیک ہے مگر پتیاں جو ہیں وہ جلس رہی ہیں کیونکہ اتنا نیٹ لگانے کے بعد بھی یہ حال ہے اگر ڈائریکٹ اگر سنلائٹ ہے سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا پھر بھی کافی حد تک اچھے ہو رہے ہیں جو مضبوط پودے ہیں ان کی پتیاں اس گرمی کو برداشت کر رہی ہیں اور جب بھی چھوٹے ہیں نازوک ہیں تو وہ جلس رہے ہیں لیکن یہ کہ میں ان کی بہت کر رہا ہوں اور جیسے بڑھ ساتھ آئے ہے کہ یہ پھر سے بہت اچھی ہو جائیں گے کچھ پودے ابھی بھی اس میں بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں یہ کلائیمبر ہے 4th of July ہے یہ کلائیمبر ٹائگر روز میں بہت ہی اچھی گروت پر ہے ویسے یہ اور بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی اچھی گروت ہے اس مسلم میں کیا 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 جا رہی ہے لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ابھی آپ دیکھئے رہے ہیں پتی ان کی خراب نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی سے رہے سرس کنڈیشن میں ابھی میں پورا پانی کا چھڑکاپ کیا ہے پانی کا چھڑکاپ کرتے رہے گی بہت اچھا اس میں کلی بھی آ رہی ہے بہت بڑی ہے اورینج کلر کا ہے اچھی گروت پر ہے ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی پتیاں اس میں بھی پتیاں ابھی رہی ہیں تو آپ کو سبھی اس مسلم میں اتنا خیال رکھنا پانی شام کے ٹائم ڈالیں شام کو جب مٹی ڈھنڈی ہو جائے اس کے بعد پتوں پر سپری کریں اور یہ دیکھ لیں پودھے مٹی کے اندر پانی نہیں ہے تو اس میں اچھا پانی ڈال دیں تاکہ نیچے تک ڈرینیج تک پانی چلا جائے تاکہ جڑیں بھی نہ کریں اور پودھا بھی ڈھنڈا ہو جائے اور پر تنگ گرمی سے ڈھنڈا ہو جائے اور اس کی پتیاں مضبوط رہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کلیاں بھی آ رہی ہیں اگر آپ یہاں پہ نظر ڈالیں یہ دیکھیں کلیاں بھی آ رہی ہیں دیویڈ آسٹن کی ورائیٹیس میں کلیاں آ رہی ہیں اس مسلم میں پتیاں چلنے کی ویسے بلکم ڈی فارم لگتا ہے پودھا بھی دیکھ سکتے ہیں شام کے ٹائم میں اتنا ہی کریں کہ پانی کا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ پڑھ جائے شام کے ٹائم ڈالیں دوپر کا ٹائم سے اتنا کر دیجئے سپری بھریا آتی ہے پٹیوں کو نحلا دیں 10 بجے دھوپ آنے سے پہلے 10 بجے 10 بجے آپ آرام سے اس میں پتیاں کو پورے تر نحلا دیں تاکہ یہ ٹھنڈی رہیں شام کے ٹائم پھر آپ آپ دیکھیں کہ مٹی سوک گئی ہے تو آپ ٹھیک ٹاک پانی ڈال دے گملے میں تو یہ چیز ہیں کچھ ٹیپس ہیں جو آپ کو خیال رکھنا ہے بارہ ایک ساتھ ایک ٹوائلٹ سکسٹی ہونا آپ کو این پی کے ڈالنا ہے پندرہ دن کے انترال میں ان کو دیتے رہنا ہی ہیومی کے سرک کا بھی استعمال کرنا ہے کبھی کے بیچ میں پندرہ پندرہ دن کے گیپ کے بعد بیچ میں اور فنگی سائٹ کا سپری بھی پندرہ دن میں کرتے جانا ہے اور انہیں نحلاتے رہنا ہے دس بجے صبح اور شام کے ٹائم کی اچھا سا انہیں نحلاتے رہنا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ پودے آگلے سیزن تک اچھے گروہ کرتے چلے جائیں گے اور جب یہ مضبوطی پکڑ لیں گے تو ان میں فلاورنگ بھی آئی گے اگر آپ کو ایک ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب